دوستی مستی دھمال کے ماحول میں سلام نبستے سسرے کال آمیر خان دوستی مستی دھمال آپ کے سامنے پھر آج حاضر ہوا ہے ایک دھماکے دار پرگرام کے ساتھ اور ہمارے ساتھ جڑی ہیں سمی خان جی ٹی کی نہیں پوری کینیڈا کی ٹاپ ریالٹر سمی خان آپ کا جڑنے کا بہت بہت شکریہ اور تمام سننے والوں کو اور تمام چانے والوں کو آپ کا پیار بھر آداب لوی دوستوں سمی خان آج کی مارکٹ شفٹنگ کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے اور اس میں ساتھ میں ہم الائبریٹ کریں گے مورگیج انٹرسٹیٹ تو اس میں کیا ایمپیکٹ پڑا ہے تاکہ ہمارے سننے والے جو بھی مارکٹ میں گھسنے والے ہیں لینے والے پراپرٹی تو ان میں تھوڑی سی جانکاری دینے کے لیے آپ اس پہ کچھ الائبریٹ کریں اپنی ایکسپریٹیز ایڈوائز دیں اور یہ بتائیں کہ مارکٹ شفٹنگ اینڈ مورگیج انٹرسٹ ریٹ سے کیا ایمپیکٹ پڑا ہے مارکٹ کے اندر اور لوگوں کو اس طرح ان کو ایڈوکیٹ کریں کہ شفٹنگ کہاں ہو رہی ہے اور مورگیج مورگیج انٹرسٹ ریٹ کس طرح سے جو ایمپیکٹ کر رہے ہیں کرنڈ مارکٹ پہ جی سمی خان سلام نمستے ان ساسرکال to all the viewers جو ہمیں آج دیکھ رہے ہیں آج جو آمی خان نے بات بولی ہے کہ مارکٹ شفٹنگ آپ کو بتایا جائے گا کہ what is مارکٹ شفٹنگ مارکٹ شفٹنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی یہ ہم آپ کو پورا بتائیں گے آج کی سیگمنٹ کے اندر سو یس اس مارکٹ شفٹنگ ہی نہیں بہت ایمپورٹنٹ کوئسچن ہے آج کی مارکٹ کا یس ایڈ اس شفٹنگ ریزن کیا ہے اس مارکٹ کے شفٹ ہونے کے یہ میں آپ کو بتاؤں گی آج اور اس پورے موانزو کے اوپر بہت ہی الابریشن ہوگی پورے بات کری جائے گی سٹیٹس کے حوالے سے بات کری جائے گی کہ کیا ہو رہا ہے مارکٹ کے اندر کیوں ہو رہا ہے اور اس کی ریزن کیا ہیں اس سے پہلے ہمیں کانا سن لیتے ہیں دوستی مستی دمال سے اور اس پہلے ہمیں کانا سن لیتے ہیں ہولی رے رنگ بھر سے بھیگے چنر والی رنگ بھر سے رنگ بھر سے بھیگے چنر والی رنگ بھر سے خیریت پوچھو کبھی تو کیفیت پوچھو تمہارے بن دیوانے کا کیا حال ہے دل میرا لے لو نہ میری حیثیت پوچھو تمہارے بن دیکھ دن کیسے سو سال ہیں مارکٹ شفٹنگ کے حوالے سے مارکٹ کے انٹرسیٹ اتار چڑھاؤ جو ہو رہا ہے وہ آپ اس پہ روشنی دالیں کہ شفٹنگ کا کیا مطلب ہے ہمارے طرح سننے والوں کو ان کو ایڈیوکیٹ کریں سمی خان جی سو مارکٹ جو ہے جو دیکھ رہے ہیں ہمیں ان کو میں بتا دی چلوں مارکٹ شفٹ ہو رہی ہے ریزن اس کا کیا ہے کیونکہ مارکٹ کے اندر آج کل بہت سارے انونٹوری آگئی ہے جو انونٹوری آج سے لاسٹیئر نہیں تھی ہمارے پاس وہ انونٹوری it's already been in the market اس کا امپیکٹ کیا پڑھنے والا ہے اگلے چار ہفتوں کے اندر what this means to the buyers and sellers یہ ساری باتوں کا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو ہاؤسنگ ہے as of right now جو مارکٹ میں ہاؤس کی as of january ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس as of january 3,000 listing active listing تھی مارکٹ کے اندر january 2022 was the most intense year of selling اگر آپ دیکھیں compare to since 2017 so 2017 سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو جو january 2022 کا مہینہ گزرا ہے most intense مہینہ گزرا ہے selling کے اوپر سب سے زیادہ sales ہوئی ہیں اور جو market میں جو prices ہوئے ہیں سب سے زیادہ bidding wars اس ہی مہینے کے اندر ہوئی ہیں کیوں ہوئی ہیں یہ میں آپ کو بتاتی چلوں reason اس کا یہ ہے کیونکہ january کے اندر ہمارے پاس total 8,000 گھر موجود تے اور buyers جو تھے وہ بہت زیادہ actively buying کر رہے تھے in the market اب کیا ہوا ہے کہ since january until now ہمارے پاس جو market کے اندر listings آگئی ہیں they are triple up in 30 days that is the reason this market is shifting it's not about the price it's not about the کہ market کے اندر گھر ختم ہو گئے ہیں گھر آنے سے یہ market میں shifting آئی ہے and ہمارے پاس جو buyers ہیں as of right now جو buyers بہت actively january february میں دیکھ رہتے ہیں ان ساری market کو اور the houses کو ان کا جو رجان ہے as of right now وہ کم ہو گیا ہے اس کا reason کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں اس کا جو reason ہے وہ جو reason ہے وہ ہے interest rate اگر آپ نے سنا ہوگا آج کل کہ interest rate جو ہے وہ کتنا زیادہ impact کر رہا ہے it's only point two five percent as of right now اچھال آیا interest rate میں مگر لوگوں کے اندر ڈر اتنا بیٹھ گیا ہے کہ وہ move forward ہونے میں ڈر رہے ہیں اس سے پہلے میں اس کے بارے میں بات کرتی ہوں کچھ میں چاہوں گی کہ عامر خان تھوڑا سا اس میں music کا ترکہ ڈال دیں تو ہم اور سومی جی آپ music بولیں یہ تو ہماری روح کی گزہ ہے اور تمام دنیا میں جتنے انسان ہیں سب کی یہ روح کی گزہ ہے تو اس فصلے میں ہم نے جو گانے کا ہے ہم تیرے بین اب رہ نہیں سکتے تیرے بینہ کیا وجود میرا تجھ سے جدا اگر ہو جائیں گے تو خود سے ہی ہو جائیں گے جدا کیونکہ تم ہی ہو اب تم ہی ہو زندگی اب تم ہی ہو چیند بھی میرا درد بھی میری عاشقی اب تم ہی ہو مارکٹ انٹرس ریٹ کی بات کی ہے اگر میں ایک نیا بائر بلکل برینڈ نیو مجھے کچھ پتہ نہیں ہے مارکٹ کا جب میں اپنی جیب دیکھتا ہوں میری چودہ سو کی پیمنٹ تھی اب وہ ورسس ہو گئی ہے پیمنٹ اٹھارہ سو تو اگدم جو ہے چودہ سے اٹھارہ سو پہ چار سو کو فرق آیا ہے میرے پاس فیملی بھی ہے اور میرے خراجات میں جو ہے وہ فرق آئے گا تو اس سسلے میں آپ مارکٹ ٹرینڈ کے جو شفٹنگ ہو رہی ہے جو آج مکان 1.5 ملین کا ایک مثال دے رہا ہوں وہ آپ کو 6 مہینے بعد وہ مکان آپ کو 2 ملین کا ملے گا تو اس میں تو گھاٹا کنزیومری ہی گئی ہے جو دیسیجن آپ ابھی بنا لیں تو وہ بہتر ہے سمیجہ اب آپ اس سسلے میں کیا کہیں گے مورلج ریٹ کے سوالے سے دیکھیں جی یہی مسکنسپشن ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کی پیمنٹ تھی چودہ سو کی وچ مینز کہ آپ کا چالیس ڈالر منتلی بڑا ہے ایوری ہنڈر تھاؤزن ڈالر کی پرچیس کے اوپر سو اگر آپ چالیس ڈالر کو ہنڈر تھاؤزن ایوری ہنڈر تھاؤزن کی پرچیس پر دیکھتے ہیں تو آپ کی مارگیج کے جو اچھال آیا ہے وہ اتنا زیادہ نہیں آیا ہے مگر جو امپیکٹ مارکٹ کے اندر پڑا ہے جو بائرز کے اندر سکیری نیس پیدا ہو گئی ہے کہ ہمارا جو انٹریس ریٹ ہے وہ اٹنا زیادہ اوپر جا رہا ہے ہم کیسے افورڈ کریں گے this is the wrong concept لوگوں کے اندر آتا جا رہا ہے آپ پہلے مارکٹ کو سٹڈی کریئے دیکھیں کہ آپ اگر 0.25 آ رہا ہے تو ٹوٹل چالیس ڈالر کا اچھال آپ کے اس میں آیا ہے مانٹلی پیمنٹ کے اندر ایوری ہنڈر تھاؤزن ڈالر کی پرچیس کے اوپر مارکٹ کے اندر کیا ہوا ہوا ہے کہ مارکٹ کے اندر آپ کے پاس اندری اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ آپ کیا ہوا رہا ہے کہ مارکٹ کے اندر آپ کی جو offers ہیں it used to be multiple offers before now the trend has changed it's changing now this is called the market shifting from the multiple offers time period now you have an opportunity to get the fewer listing ابھی کیا مارکٹ کے اندر ہو رہا ہے کہ fewer showing ہو رہی ہے nearly half of the showing ہو گئی ہے offers جو ہیں some offers آ رہی ہیں یا پھر no offers آ رہی ہیں کچھ گھروں کے اوپر some homes getting sell for 1 to 2 offers کے اندر کچھ جو گھر ہیں وہ ابھی بھی 5 سے 6 offers لے رہے ہیں depending on the houses depending on the کہ کس area میں گھر ہے کتنی demand ہے وہاں پہ house کی so that is the reason ابھی بھی تھوڑا ہے مگر اس کا reason کیا ہے اگر پانچ گھر لگے ہیں تو پانچ گھروں میں سے ٹوٹل ایک گھر کے اوپر ملٹیپل آفر آ رہی ہے so it's 1 to 5 ratio ہو گیا ہے when it comes to the ملٹیپل لسٹنگ اب میں آپ کو پتا دی چلوں کہ جو اگر پانچ لسٹنگ لگی ہوئی ہیں اور ایک لسٹنگ بکتی ہے ملٹیپل آفر میں تو کیا ہو رہا ہے اگلے چار گھروں کے ساتھ ان چار گھروں میں سے یہاں تو تین گھر تو بکیں گے بکیں گے جو چیز مارکٹ کے اندر ہے اس نے بکنی ہی تو ہے آج یہاں کل میں وہ بک رہے ہیں یا پھر اگر کوئی کچھ بک نہیں رہا ہے جنہیں وہ سیلرز ہیں جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان کے جو پرائس ہے وہ ان کی ایکسپیکٹیشن کے اوپر پورا نہیں اتر رہا ہے تو وہ سیلرز کیا کر رہا ہے کہ وہ مارکٹ سے وہ لسٹنگ ترمینیٹ کر رہے ہیں the reason is because of this shifting reason is this market is it balance market or is it the crash market or is this the equal market یہ ہمیں پیدا کرنا بہت ضروری ہے because آج کل جو کونسپشن آ گیا ہے لوگوں کے اندر کہ یہ جو مارکٹ ہے یہ مارکٹ جو ہے یہ crash ہو رہی ہے عمر جی ایسا نہیں ہو رہا یہ مارکٹ crash نہیں ہو رہی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بیلنس مارکٹ جو ہوتی ہے اس کے اندر جو ٹوٹل اگر آپ دیکھیں بیلنس مارکٹ کے اندر جو لسٹنگ ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے 18-22,000 لسٹنگ ہونی چاہیے اگر بائرز مارکٹ ہو تو اس کے اندر چھبیس سے تیس ہزار تک کی لسٹنگز ہوگی تو وہ بائرز مارکٹ ہوگی مارکٹ crash کب ہوگی جب کہ ہمارے مارکٹ کے اندر پیتیس ہزار سے اوپر کی لسٹنگ ہوگی then it's considered as a crash market as of right now جو آج کی inventory ہے اس کے اندر 8,000 plus گھر موجود ہیں in the inventory which is not the crash market so آپ لوگوں کو یہ سمجھانا بہت ضروری ہے کہ please consider کیجئے اپنے بیٹھیں real estate agent کے ساتھ بیٹھیں mortgage agent کے ساتھ بیٹھیں اپنے آپ کو دیکھیں آپ کونسی category میں بیٹھتے ہیں would you like to buy a resale would you like to buy a pre-construction do you come in the category where you have to relocate from Toronto to some other province اس ساری جانکارے کے لئے آپ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں میرا number ہے call کرنے کا 647-882-7074 follow کر سکتے ہیں مجھے facebook page سومی خان کا facebook page ہے on facebook کے اوپر instagram پہ ہم بہت active ہیں and ہمارا جو ویب سائٹ ہے وہ ہے theteamrealityrangers.com so amir خان جی آپ کو میں بتا دی چلوں کہ یہ all about the market کے بارے میں ہم نے آج جبات کری ہے اب آپ تھوڑا سا اس کے اندر جو آپ کا میزک کا ترکہ رکھتا رہتا ہے سومی جی میں آپ سے دوبارہ phone number سننا چاہوں کیا ماشاء اللہ آپ کی advice اور اتنی دھماگے دار ہے کہ میں خود آپ کی طرف راکب ہوں گے میں نے مکان لے کے ہی رہنا ہے تو فون نمبر درہ دوبارہ ریپیٹ کریں گے کیا نمبر ہے آپ کا so my number is to reach back to me is 647-882-7074 اور جو آپ کی ویب سائٹ social media پہ ہے وہ سومیا کھے سومی کے میرا facebook page ہے سومی کے and اگر آپ مجھے فالو کرنا چاہتے ہیں تو بچ آپ کو صرف ٹائپ کرنا پڑے گا سومی خان and you will be able to reach me from there تو ہمارے گانے کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے تو ہمارے سلمان رجدی بڑے پاکستانی اچھے کلوکار گزریں کو 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 رینا کو 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 رینا میرے خیالوں پہ چھائی ہے ایک صورت متوالی سی نازک سی شرمیلی سی معصوم سی بولی بالی سی رہتی ہے وہ دور کہیں اتا پتا معلوم نہیں کو 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 رینا کو 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 رینا کو 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 رینا کو 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 رینا پھر اس کا ہمارے جو ہیں پیدہ جی ہیں ان کی کمپوزشن انہوں نے کیا ہے کشور کمار کے ساتھ مل کے لیکن پپی دیا خود اپنا لاؤنچ کیا ہے جو ہمارے ساتھ دنیا میں نہیں ہیں ان کا سارا زمانہ حسینوں کا دیوانہ زمانہ کہے پھر کیوں برائے دل لگانہ اے سارا زمانہ یہ کون کہہ رہا ہے تو آج پیار کر لے جو کبھی بھی ختم نہ ہو وہ اعتبار کر کے مان لے مان لے میری بات اے سارا زمانہ حسینوں کا دیوانہ پھر اس کا انہوں نے جو گایا ہے محمد رفی صاحب نے گلابی آنکھیں جو تیری دیکھیں شرابی دل ہو گیا سمحلو مجھ کو تو ہم پراپیٹی جب خریدتے ہیں تو ہمیں سمالنا پڑتا ہے لوگ کیونکہ ہم تو بالکل ہیں اناڑی انٹرس ریٹ کا آپ نے بتایا پوائنٹ ٹو فائف پہ فرق پڑا ہے چار سو ڈالر ہمیں رکھی تھی اپنی پیائیمنٹ لیکن آپ نے تو صرف چالیس ڈالر پہ ہماری ہمارے آنس آپ نے تو ہمارے ہوش بگاڑ دی ہیں تو جلدی سے ہمیں پراپیٹی دلائیں اور ہمیں جلدی سے اس مارکٹ میں رکھیں نہیں تو اللہ نہ کریں ہم چھ مینے بعد یہی دو میلین کا مانگان کریں گے پلیز الابرائٹ کریں اس پہ انٹرس ریٹ پہ ایک بات اور کہنا چاہوں گی امر جی ایک اور بات ہے ہوم پرائس چینجز لوگوں کے دلوں میں یہ بات آگئی ہے کہ پرائس جو ہے ہوم گھروں کے وہ گرتے جا رہے ہیں یہ اس میں کتنی سچائی ہے یہ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں as of right now کوئی ایسا evidence مارکٹ میں نہیں ملتا کوئی ایسا data نہیں ہے کہ جہاں پہ یہ کہا جائے کہ مارکٹ کے اندر جو value ہے جو market value ہے houses کی وہ کم ہو رہی ہے in fact اگر آپ دیکھیں تو مارکٹ میں as of right now yes there are some houses which are selling on multiple listing مگر جو price ہے price is stable price are not going down at all as of right now اگر جاتے بھی ہیں تو ایک پرسن می بھی چلا جائے اگر آپ ایک پرسن max of five پرسن دیکھتے ہیں تو it means اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو market value ہے house کی وہ last month کے price پہ چلی گئی ہے یہ نہیں ہوا ہے کہ کوئی چیز 1.2 million کی ہے تو وہ 8 لاکھ کی بیتری شروع ہو گئی ہے آپ لوگوں کو یہ ضرور جاننا ہے کہ مارکٹ کے اندر جو اچھال اور اوپر نیچے مارکٹ ہو رہی ہے اس میں مارکٹ جو value of the property ہے does not impacted by this سو یہ آپ کو بہت زیادہ اس بارے میں میں امفیسائز کروں گی کہ جو مارکٹ value of the houses ہے they are still not changing so اگر آپ لوگ actively گھر دیکھ رہے ہیں continue searching for the houses reason کیا ہے کہ آپ لوگوں کو as of right now more inventory مل رہی ہیں more choices مل رہی ہیں and more time مل رہا ہے to put the offer اب کیا ہوگا کہ مارکٹ کے اندر آپ لوگوں کے پاس جو اتنی choices آگئی ہیں اب جو سیلر ہے جیسے سیلر پہلے بیچ رہا تھا کہ ایک تصویر کھیچ لی سوشل میڈیا پہ لگا دی یہاں لسٹنگ پہ لگا دی تو اس کے اوپر اس کا گھر بک جاتا تھا now the seller has to work little bit harder compared to what was going on in the market couple of months ago or the last year so اب کیا ہوگا کہ price matters cleanliness matters home staging matters all those factors which already been in the market for so many years وہ سارے واپس آ رہے ہیں جو market value آپ کی ہے آپ کے house کی وہ اس کو impact نہیں کریں گے بلکہ آپ کا گھر اسی پرائیس پہ بکھے گا بلکہ اس سے زیادہ ہی بکھ سکتا ہے آج بھی so آپ کو اس کے بارے میں کوئی بھی جانکاری چاہیے آمیر جی یہ جو سارے misconceptions ہیں ان کو ہمیں study کرنا پڑتا ہے ہم نے دیکھنا پڑتا ہے کہ market میں ہو کیا رہا ہے کیا reasons ہیں اس کے بارے میں جو اتنا scarriness بچ گیا ہے کہ market کے اندر price interest rate اتنا زیادہ ہائے ہو گیا there is no impact there is a minimal impact start of this interest rate hike so میں بھی بھی اپنے سارے ویورس کو یہی کہوں گی کہ اگر آپ لوگ پری کنسٹرکٹ میں لینے چاہتے ہیں ری سیل میں لینے چاہتے ہیں یا آپنا گھر ری سیل میں لگانا چاہتے ہیں یا آپنا گھر ری سیل میں لگانا چاہتے ہیں یا آپنا گھر ری سیل میں لگانا چاہتے ہیں کانٹاک آئی ٹیم کانٹاک مائساو سومی خان 647 82 70 74 is my number to contact تو آج کی حوالے سے جو آپ نے اتنی زبردس انفرومیشن دیئے تو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی گاڑی سٹارٹ کروں وہ گھانا یاد آیا مجھے میں نکلا گھڑی لے کے اس سڑک پہ رستے پہ ایک موڑ آیا میں اُتھے دل چھوڑ آیا اس موڑ پہ وہ مٹھیاری ملی میں پٹھ ہملہ پاگل ہو گیا اس کی ظلفوں کی چھاؤں میں میں بستر ڈال کے سو گیا وہ جب جاگا میں بھاگا سب پاتھک سب سگنل میں توڑ آیا میں اُتھے دل چھوڑ آیا تو اس کے بعد ہمارے جو خان صاحب جو گزرے ہیں اتنا دھماکے دار انہوں نے گایا ہے کہ گاتے رہو دل نہیں بھرتا اس کو گانا سننے کے لئے خان صاحب ہمارے جو ہیں درمیان نہیں ہیں اللہ ان کو مغفرت کرے اور انہوں نے گانا گایا ہے کیا زبردست انہوں نے کی تھی میرے رکشے کمر اس رکشے کمر میں دنیا میں دھمال مار دیا گیا ہے میرے رشکے کمر تُو نے پہلی نظر جب نظر سے ملائی مزا آ گیا نہ نماز آتی ہے نہ وضو آتا ہے سجدہ کر لیتا ہوں تُو سامنے آتا ہے تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی کبھی دل کسی سے لگا کر تو دیکھو پھر اس کا خان صاحب نے دوسرا رکشے کمانا جو گایا ہے نا زبردست میرے رشکے کمر تُو نے پہلی نظر جب نظر سے ملائی مزا آ گیا جام میں گھول کر حسن کی مستیاں چاندنی مسکرائی مزا آ گیا میرے رشکے کمر تُو نے پہلی نظر میرے رشکے کمر تُو نے پہلی نظر جب نظر سے ملائی مزا آ گیا چاندنی ہل گئی تو یہ گانے ایسے رہے سدہ بار رہے تو مارکٹ کے ٹرینڈ کے حوالے سے شفٹنگ کے اور مورگج ریٹ کے سسلے میں آپ نے اتنی جانکاری اور اتنی انفرمیشن ہمارے تمام سننے والوں کو دی ہے اور اس سسلے میں آپ مارکٹ جو نیکس ون ایئر میں آپ کہاں دیکھنا چاہتی ہیں اور اگر ہم مکان لیں تو ہم جو ہے کن چیز پر آپ جو ہے آپ مہارت جو دیتی ہیں اپنی سرویس میں اس میں آپ کی جو ہائلیٹ ہیں آپ ایجوکیٹ بھی کرتی ہیں لائر بھی آپ کے ساتھ پوری ٹیم میں اور آپ کے ساتھ پارڈنر بھی ہیں آپ دونوں نے بڑی کہنا میں پورے جی ٹی اے کو کور کیا ہوا ہے اس سسلے میں آپ کیا بات کرنا چاہیں گے کہ آپ کے پاس ایک اچھا لوئر بھی ہے جو آپ کو گائیٹ کرتا ہے آپ کے کسٹومروں کو اور ساتھ میں آپ کی پارڈنر سکل سوم اس سسلے میں آپ کیا روشنی دالنی چاہیں گے اور نیکس ایک سال جو ہے مارکٹ کس طرف شفٹ ہو رہی ہے اس سسلے میں پلیز آپ ہمیں الابرائیٹ کریں بھائی یہ کہنا چاہوں گی کہ بائر کی جو ڈیمینڈ ہیں وہ ستل کنٹینیو رہیں گی مارکٹ کے اندر جو آپ بائر کے پاس پاس اپشن ہوں گے اور وہ پاس اپشن ہوں گے مگر آپ لوگوں کو جب آفر کا ٹائم آئے گا آپ کی پاس بھی چاہیے آپ اور مجھے آپ اپنے جو آپ کا فیوچر ہوم ہوں یا آپ کا ڈیزائربل ہوم ہوں اس کو آپ خریج سکیں and بتا دی چلوں کہ یس جیسے کہ عامر خان نے بتایا کہ ہمارے پاس پوری ٹیم موجود ہے آپ کی حل کرنے کے لیے ہمارے پاس لائرز ہیں مارگیج ایجنٹس ہیں we do have a team of assignment team we do have a resale team and yes my partner کلسوم فاطمہ جو بہت جلد آپ لوگوں سے ملاقات ہم کروائیں گے اسی شو کے اندر so stay tuned رہیے گا until next week تک ہم ضرور آپ سے بات کریں گے اس موضوع کے اوپر and اپنی ٹیم کو ہم ضرور آپ سے introduce کرائیں گے اسی پلاتفارم کے اوپر so عامر خان جی جاتے جاتے آپ کیا بولیں گے پھر تو میں دوستو آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں شکر گزار ہوں اس tag tv حوالے سے جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے ہم tag tv کے پوری ٹیم کے بہت دل کی گھرائیوں سے شکر ادا کرتے ہیں یہ آج جو ہم نے پرام لائے انشاءاللہ ہم آپ سے جڑے رہیں گے weekly by weekly آپ کے ساتھ ہم نے کہیں نہیں جانا ہے ہم نے آپ کے ساتھی رہنا ہے دوستو آپ کا بہت بہت شکریہ اس ناچیز آمیر خان دوسری مسید حمال کو اور سومی خان کو یاد دیئے اسلام نبستے سسویکال سبسکرائب تیگ ٹی وی یوٹیوب چینل اور پرس تنوٹیفکیشن پٹن موسیقی